بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی لا جواب باکمال وظیفہ ہے انشاءاللہ والعزیز اس وظیفے کی برکت سے عبرس کے دل میں بھی چاہیں گے بے انتہا پیار محبت حاصل کرسکیں گے محضر سامین آپ یقین اور توقع کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ بھی کیا یہ وظیفہ بھی کیا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا وظائف سے کچھ نہیں ملتا محضر سامین تو آپ لوگوں کی سوچ غلط ہے وہ غلط سوچتے ہیں ان لوگوں کو خدا طرح پر یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ سچ ہے ایک لفظ میں برکات ہیں اگر آپ ایک ایک لفظ پر یقین کریں اور ہر وظائف کو یقین کے ساتھ ذہنی دلی سکون کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ والعزیز آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کا وابال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی اللہ تعالیٰ دعائوں کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے گناہوں کا وابال ہی اتنا ہوتا ہے اس لئے آپ لوگ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں دروشی پڑھتا رہا کریں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے آپ کی گناہ دھول جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ضرور سنیں گے وہ خفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کی سننے والا ہے حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک معصوم نبی ہے بخشے بخشائے ہیں جس کی بدولت ہماری بخشش کی جائے گی ہمیں بخشش کا پروانہ ملے گا وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود دن میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں وہ نبی جو کہ بخشے بخشائے تھے ہم تو ویسے ہی گناہگار ہیں اللہ سے توبہ کیا کرے اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ بخشیں گے اور آپ پر اپنی رحمت کریں گے آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے آپ کی ہر دعا ضرور قبول کریں گے محضرت سامین وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں میری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی یہ وظیفہ آپ نے ہر نئے چاند کی جمع یا جمعی رات کو کرنا ہے آپ نے دوزانوں قبلہ روح ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور کرنا ہے گیارہ دفعہ آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اسے ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے یا مقلب القلوب قلب قلبہ ہو علیہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کا مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی مزید سامین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اچھے وظائف اچھی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کرسکے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین